سب سے پہلے تو میں آج کے دن اشنغر کے اپنے تاریخی جو ہمارے بھائی ہیں میرے بزرگ ہیں سب کا بے حد مشکور ہوں جو آج جتنی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جذبے کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہیں اور ہم کا حضات جمع کرانے کے لیے آئے ہیں میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا بنیادی سوال ہے آپ کا لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ چل رہا ہے اور اس مسئلے کی نشاندی اگر میں کہوں تو ہمیں فری این فیر الیکشن کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے ہمارا گلہ ہے اور ہمارا گلہ ڈائریکٹلی پشار آئی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہے پشار آئی کورٹ آیا ہے یہ کردار کوئی نیا نہیں اس کردار میں ہم نے ساکر بنیسار کو دیکھا اس کردار میں ہم نے ابھی یہ جو چیف جسٹس جو رٹائر ہو گئے بندیال صاحب کو میں کہوں گا زلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے عرصے سے جانتے ہیں ہمیں پتہ یہ سوابی کا ہے یہ اسد کیسر کے گاؤں کا ہے اور یہ مرگری وکیلان کا بھی رہ چکا ہے آج کے ماحول میں اگر وہ اپنا علاقائی تعلق کو سیاست کے اوپر رکھے جس طرح کہ آپ سب کو علم ہیں اسی ہائی کورٹ میں میں نے عمران جنرل فیض اور باقی کچھ لوگوں کے خلاف کیس ڈالا ہوا ہے مجھے ابھی تک ایک تاریخ ملا ہے اور میرے خیال میں کیس کو چھ سات مہینے ہو گئے مجھے تابی تک تاریخ لے گئے دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں ان کو اسی دن ہیرنگ کا موقع دیا جاتا ہے اور پھر عجیب داستان ہائی کورٹ سے نکلتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ پرانے کسی کیس میں پکڑو گے اور نہ نئے کسی کیسز میں پکڑو گے یہ میرے خیال میں قابل برداش عمل نہیں ہے پرسوں دیکھیں میں نام نہیں دوں گا ڈائیکلی موقع ملے تو سب کچھ سامنے ہوگا بنو میں ایک نو میں کے سازشی کے خلاف جو چھ مہینے سے چھپا ہوا تھا اس کے خلاف تاریخ چل رہی تھی ادھر جج سہیبان نے اس کو رہا بھی کیا اور رہا کے ساتھ ساتھ ججز نے اپنے کمروں میں بٹھایا تاکہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکے اور پھر سونے پہ سو آگا اگر ہم گلہ کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں یا اگر مرگری وکیلان جس طرح سب نے دیکھا کہ انہوں نے آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے اور ہائی کوٹ کے بکار کے لیے انہوں نے اس چیف جسٹس کے خلاف سٹرائک کیا اور دنیا کے سامنے اس کو واضح کیا تو بدلے میں چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ڈائریکٹ دمکی دی ہے یہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں موقع ملہ تو ہم اس کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں بدلے میں چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹ دمکی دیتے ہیں کہ خیال کریں آپ کی بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب آپ ہمیں جانتے ہیں اگر اسی طرح آپ نے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے ہم تو جمہوری لوگ ہیں جمہوری پسند لوگ ہیں ہم جمہوریت کریں گے اور آخری وقت تک آئین اور قائنون کے دائرے کے اندر جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا عمل جاری لگیں گے لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں تو پھر ہلکی بھلکی ہمیں بھی شاید آتی ہو پھر اس چیف جسٹس کا جینا محال ہو جائے گا اور بدقسمتی اس کے لئے یہ ہے کہ کچھ چند ماہ رہ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں پتے ادھر پر ایکس چیف جسٹس یا ریٹائرڈ چیف جسٹس بچارے کچھ مکلہ کے کپڑے پہن کے پھر وقالت کر رہے تو پھر ادھر اس کو لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا تو میں ونس این فر آل چیف جسٹس پشار ہائی کورٹ کو اپنے قوم کے دن میں مد نظر اپنے عوامی نشو پارٹی کے صدر ہونے کے لاتے اس صوبے کا ایک زموار ہونے کے لاتے میں چیف جسٹس کو یہ آخری دفعہ ادھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ آپ کی عدالت کچھ لوگوں کے لیے فیورٹیزم کر رہی ہے تو پھر اس عدالت میں آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا جہاں تک عوامی نشو پارٹی کی سیمبل کی بات ہے تو انشاءاللہ لاٹین ہمارا سیمبل تھا لاٹین ہمارا سیمبل ہے لاٹین ہمارا سیمبل رہے گا جیو نیوز نے کوئی مسکنسپشن صبح کریئیٹ کیے ایسی کوئی بات نہیں ہمارے انتخابات کی تاریخ جو انٹرا پارٹی ہے وہ دس جنوری ہے تو ابھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس تاریخ تک ہم نہیں پہنچیں شاید نیوز میں کسی کا نام آجائے اور وڑ کوئی اور چلا جائے سب یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کا آئینی اختیار ہے اور واحد ان کا ہے نہ عدلیہ کا اس میں کوئی کام ہے نہ فوج کا اس میں کوئی کام ہے نہ کسی اور کا اس میں کوئی کام ہے الیکشن کی بات آتی ہے تو یہ سولی اس کا ذمہواری بنتی ہے اور وہ کوشش کرے کہ وہ پختنخواہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ایسا ماہول بنائے پہلے اور پھر الیکشن کے دن ایک ایسا عمل رکھے کہ ایک فریل فیرن اس طرح بھی اتیار کے بات نہیں ہے سیٹ ایٹرسمنز کی بات ہے جہاں جہاں وضاحت ہوگی سب پارٹیز آپ اس میں مل بیٹھ کے بات کر رہی ہیں اور میرے خیال میں آپ سب کو پتا ہے کہ سب پارٹیز مل کے بات کر رہی ہیں جی ایو آئے این پی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ یہ چاروں پارٹیاں تقریباً ادھر لنگی ہوئے بات چیت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ جب واضح ہوگا ہم آپ کے سامنے بتا رہی ہیں سب ساتھ میں کریں لیکن نظمی چاہرے کہ اس سے کیا لینہ نہیں ہمارا اس سے کیا لینہ نہیں نہیں ہم اس وقت اسی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے جو آئینی فقدان پیدا کر رہے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ فری این فیر انتخابات جلدہ جلدہ ہو جائیں اچھے سب جو انتخابات ضرورت کیا انتخابات ہی تو نظر ضرورت ہے اس ملک کا واحد راستہ انتخاب ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو اور کوئی سیٹ اپ ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتا یہ پاکستان ایک جمہوری پاکستان ہے جس کی پیداوار مذہب کے ساتھ ساتھ جمہوریت میں بھی ہوئی ہے تو اس میں مذہب کی جتنی ترجیح دیجئے اتنی جمہوریت کو دینی چاہیے ہاں آٹھ فیبری کو مشکل ہوں گے ناممکن نہیں ہوں گے مشکل ہوں گے ہمیں آپ کے ہمارے ایک ہی علاقہ ہے جیسے ہمیں پتے آپ کو پتے کہ تاثیل بارین میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اب تاثیل بارین کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہے لیکن پختنقہ کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے تو لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں انتخابات مشکل ہوں گے لیکن وقت پہ پہلے بھی فیبری میں انتخابات ہوئے ہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ پہلی وہ خواہ سر آپ کے بڑا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہ الیکشن ہو جائیں گی یار پاکستان میں قسم سے آپ ایسے سوال ڈال دیتے ہیں کہ یقین جو اعلان کر دے ہیں ان بجارہ کو یقین نہیں ہے آپ کو بھی آپ کے سوال سے مجھے پتہ چل رہے ہیں کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین کریں اور آٹ کوئی ایکشن ہو جمین اسمان کا فرق ہے عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی میں ہمارا آگر راستہ روکا جا رہے تو اس کے ہم آواز بھرار سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہے یہ بہت کم ہے اس کا جو حشر کرنا چاہیے اللہ کرے کہ ایسے موقع آئے کہ یہ لوگ جنہوں نے ہمارے رسم رواج کو تباہ کر دیا یہ لوگ جنہوں نے گالی گلوچ گالم کو عام کر دیا وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے نام پہ غیر دینی پہلائی وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے نام پہ قبروں پہ جا کے سجدے کیے وہ لوگ جنہوں نے جن کو عدد کی مدت کا نہیں پتا اور وہ راست مدینہ بنا رہے تھے وہ لوگ جن کی شرم کی داستانیں آج ان کے سابق شور اور موجودہ شور اور پتہ نہیں کیا کیا میں یہ الفاظ نہیں بولنا چاہوں گا لیکن جو غیرت مند نہیں ہوتے ان کے لیے میں نہیں سمجھ دا کہ کیا الفاظ میں شامل بناو کہ جو غیرت مند نہیں ہے حیادار نہیں ہے اس میں کوئی رسم رواج نہیں ہے وہ الفاظ آپ چن لیں وہ ان میں ہے انہوں نے جو کیا ہے اس ملک کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کم ہے اور بھی ہونا چاہیے ان کے قانون کا گرفت ان کے غیردگرد مزید باندھنا اچھا سوال اچھا سر بھی اور ٹرنل روڈ اپنے کے لیے میں کتنا کم ہوگا ٹرنل روڈ کم ہی زیادہ چھوڑ دیں دو تفاتھ ہمیں مار دیا کہ ٹرنل روڈ زیادہ ہے زیادہ ہے وہ پر انسان کم نکل آئے اور وہ جن جنات نکل آئے اور وہ ٹرنل روڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کسی کا تصور ہی نہیں کم ہو زیادہ ہو اس سے کسی کا لینہ دینا نہیں ہمیں اتنا کرنا چاہیے کہ جو نکل آئیں وہ ووڈ ہمیں گن دیں میکنو 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 میکنو